اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رُسَلْنَا نُوحَنِ لَا قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم سورة المؤمنون آیت نمبر 23 سے ہم اپنا متعلق شروع کر رہے ہیں اب اس سورة مبارکہ کا دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے اس میں نوع علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے وَلَقَدْ رُسَلْنَا نُوحَنِ لَا قَوْمِهِ اور یقیناً حمد نوع علیہ السلام کو ان کے قوم کے طرف بھیجا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهِ بس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں اَفَلَا تَتَّقُونَ بس کیا تم ڈرْتے نہیں ہو فَقَالَ الْمَلَأُنِ اللَّذِينَ كَفَرُ مِنْ قَوْمِهِ تو ان کے قوم کے جن سردار نے کفر کیا وہ بولے مَا حَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یہ کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح ایک انسان ہے يُرِيدُ أَن يَتَفَوَّلَ عَلَيْكُمْ چاہتا ہے کہ تم پر بڑائی جتائے وَلَوْ شَاءُ اللَّهُ لَأَنْذَلَ مَلَائِكَةً اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا مَا سَمِعْنَا بِحَاذَا فِي آبَائِنَ الْأَوَّنِينَ ہم نے اپنے پہلے باپ دادہ میں ایسی بات نہیں سنی یعنی کہ وہی انکار کے ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے اس کا سکر قرآن نے کیا ہے اِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُمْ بِهِ جِنَّا یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک آدمی جس کو جنون ہو گیا ہے مَعَادَ اللَّهُ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّاحِينَ سو تم اس کا ایک مدت تک انتظار کرو قَالَ رَبِّنْ سُرُنِ بِمَا كَدَّبُونَ ابنو علیہ السلام نے دعا کیا اللہ اس انہوں نے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے فَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْعَيُنِنَا وَوَحِيْنَا تو ہم نے محی بھیجی ان کے طرف کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناو فَإِذَا جَاءَ أَمُرُنَا وَفَارَتْ تَنْنُورُ پھر جب ہمارا حکم آئے گا اور تننور اُبلنے لگے گا فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ ذَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ وَأَحْلَكَ تو اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے میں سے دو دو رکھ لینا یعنی ایک نر اور مادہ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا یعنی وہ کے جو ایمان لانے والے ہیں سوائے ان کے جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے وَلَا تُخَوْتِبْنِ فِي الَّذِينَ وَلَمُوا اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا اِنَّهُم مُغْرَقُونَ بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں یعنی بیوی بھی نافرمان تھی وہ بھی غرق کی گئی اور بیٹا بھی نافرمان تھا وہ بھی غرق کیا گیا تفسیر سورہ حود میں آ چکی ہے فَإِذَا سْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَا مَعَاكَ عَلَى الْفُلْكِ پھر جب بیٹھ جاؤ اے نور کشتی پر تم او تمہارے ساتھی فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو یوں کہنا تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نجات عطا فرمائی ظالمین کی قوم سے وَقُلْ رَبِّ أَنْذِلْ لِمُنْذَلَمْ مُبَارَكَ اور یوں کہنا کہ اے میرے رب مجھے مبارک منزل پر اتار وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْدِلِينَ وَتُوْ بَہْتْرِينَ اُتَارنے والا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتِ وَإِن كُنَّا لَمُبُتَلِينَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں مراد یہ ہے کہ ہر دور کے نافرمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی رسولوں کی دعوت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالفت کریں گے تو جیسے نو علیہ السلام کے مخالفت کرنے والی قوم کو مٹایا گیا ان کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا ثُمَّا اَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا الْآخَدِينَ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور گروہ کو پیدا کیا فَاُرُسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ پھر ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا اَنِعْبُدُ اللَّهِ کہ اللہ کے عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ مُغَيْرُهُ ہم ہارے دی اس کے سوا کوئی معبود نہیں اَفَلَا تَتَّقُونَ بس کیا تم ڈرتے نہیں ہو اب یہ نوح علیہ السلام کے بات ہی کسی قوم کے ذکر کیا جا رہا ہے اس قوم کا نام یا جن رسول علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا دوسروں کو شروع ہو رہا ہے نام لیے بغیر ایک قوم اور ایک رسول کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کے آخر میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اس رکوع میں آئے گا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِنَ كَفَرُوا اور ان کے قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا وَقَذَّبُوا بِلْقَاءِ الْآخِرَا اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا وَاتَغَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحال بنایا تھا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ہی کہ انسان يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وہ اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو وَيَشْرَبُوا مِمَّا تَشْرَبُونَ اور اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو وَلَئِنْ أَطَعَتُمْ مَشْرَمْ مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی اتعاق کی تو بے شک اس وقت تم گھاٹے میں رہو یہ ہے کہ جو تاریخ انسانی میں ہمیشہ یہ برائی رہی انسانیت میں کہ رسولوں کا محض اس بنیاد پر انکار کیا گیا کہ یہ ہماری طرح کا انسان کیوں ہے اَيَعِنُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابَ وَعِغَامًا کیا وہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ چک تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیہ ہو جاؤ گے اَنَّكُمْ مُخرَجُونَ کہ دوبارہ تمہیں نکالا جائے گا پھر تمہیں پیدا کیا جائے گا بہت انہونی بات ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یہ ذکر آرہا ہے منکرین آخرت کا کہ جو اس دنیا کی زندگی کو سب کو سمجھتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کا یہ قول یہاں نکال کیا گیا کہ بہت انہونی بات ہے کہ دوبارہ زندگی بھی کوئی ہوگی اِنْحِا اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا یہ کچھ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں یہ ہے تاریخ انسانی میں ایک گروہ کا برا عقیدہ کہ بس یہ دنیا ہی دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ زندگی نہیں کیا جائے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر کئی لوگ جو نیکی کا عمل کر رہے ہیں ان کے نتائج نہیں ملتا ہے کئی لوگ جو برا عمل کر رہے ہیں ان کو پوچھنے والا پکڑنے والا نہیں جبکہ عقل اور فطرہ تسلیم کرتی ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیں برائی کی سزا ملنی چاہیں تو کیا اللہ نے جو یہ احساس ہمیں عطا کیا ہے یہ ضمیر جو عطا فرمایا ہے جو نیکی پر اتمنان محسوس کرتا ہے اور بدی پر ہمیں ملامت کرتا ہے کیا آپ سے آپ ایسی دے دیا گیا بغیر کسی مقصد کی تو یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس جو چاہو کر لو ظالمین کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی نیک عمل کرنے والوں کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا اس سے بڑا کوئی بھونڈا عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اس بات کو ماننے پر آمادہ ہو جائے کچھ نہیں مگر یہ دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں نوٹ فرمائیے زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے الفاظ کے اعتباس اور عقیدے کے اعتباس یہ الفاظ ہے کہ ہم مرتے اور ہم جیتے ہیں اور اللہ کی شان کی بیان ہوتی ہے وہی زندگی عطا فرماتا ہے وہی موت دیتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم جیتے اور مرتے ہیں تو جس طرح چاہو جیو live as you like جو چاہو کرو لیکن جب آپ یہ مانیں کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اللہ ہی موت دے گا تو اب ہم پابند ہیں اب ایک زندگی ہے جو آنے والی ہے جہاں اس دنیا کے عمال کے مطابق نتائش دیے جائیں گے وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلِنِ اِفْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک آدمی ہے اس نے اللہ پر جھوڑ باندہ ہے معاواللہ اپنے رسول کو ان الفاظ سے انہوں نے خطاب کیا ہے وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ اور ہم اس کے بات کو ماننے والے نہیں ہیں قَالَ رَبِّن سُرْنِ بِمَا كَدَّبُونَ انہوں نے عرض کیا یعنی رسول نے اے میرے رب اس پر میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے قَالَ عَمَّا قَلِينِ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ بہت جل وہ نادم ہو کر رہ جائیں گے فَآخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقُ پس انہیں چنگھار نے آ پکڑا حق کے مطابق جیسا کہ اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ مخالفین پر عذاب آئے گا اسی طرح ان پر عذاب آیا فَجَعَلْنَا هُمْ غُثَاءَ تو ہم نے انہیں کُڑا کرکٹ بنا دیا فَبُعُدَ لِّلْقَوْمِ ظَالِمِينَ بس فِتْکار ہو ظَالِمِينَ کے قوم کے لئے فَمَا نْشَعْنَا مِنْ بَعَدْهِمْ قُرُونَ آخَرِينَ پھر ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کی مَا تَسْمِقُ مِنْ اُمَّتِنْ عَجَلَهَا وَمَا يَسْتَحْرُونَ کوئی امت اپنی میعاد سے نہ سبقت کرتی ہے اور نہ پیچھے رہ جاتی ہے ایک وقت ہے اگر بولہ سے فائدہ نہیں اٹھائے کسی قوم نے اس وقت پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے فَمَّا عُسَلْنَا رُسُلَنَا تَطَرَوْا پھر ہم نے لگتار رسول بھیجے قُلْ لَمَا جَاءَ اُمَّتَ الرَّسُولُهَا كَذَّبُوا جب جب کسی امت میں ان کا رسول آیا تو انہوں نے اس رسول کو چھٹلایا فَاتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْضَا پس ہم پیچھے لائے ان میں سے ایک کو دوسرے یعنی جیسے لوگوں نے جھٹلانے کی رویش اختیار کی بیسے ہی اللہ تعالی نے ان کو برباد کرنے کی حلاق کرنے کی رویش بھی اختیار کی جو جو قومیں نافرمانی کرتی گئیں ان کو اللہ تعالی نے مٹا دیا وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثِ اور ہم نے انہیں افثانے بنا دیا فَبُعْدَ لِقَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ پس پھٹکار ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے فَمَا رُسَلْنَا مُوسَ وَأَخَاؤُ حَارُونَ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حارون کو علیہ السلام بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِين اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلے دلائل کے ساتھ اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فِرْعَوْنَ اور اس کے سرداروں کی طرف فَاسْتَكْبَرُوْا تو انہوں نے تکبر کیا وَكَانُ قَوْمًا عَالِين اور وہ سرکش لوگ تھے فَقَالُوْا اس انہوں نے کہا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مال لیں ان پر ایمال لے آئیں وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ اور ان کے قوم تو ہماری عبادت کرنے والی ہے مراد ہے کہ ان کے قوم تو ہماری غلام ہے تو ہم ان دو آدمیوں کی باتوں کو مال لیں جو ہماری طرح کے انسان ہیں یہاں عبادت کے وسیع تصور کو دوٹ فرمائی بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور وہ پابند تھے اس کے قانون کے مجبور تھے کہ اس کے قوانین پر عمل کریں تو اللہ کی عبادت صرف نماز زکاة و روزہ حج کا نام نہیں اللہ کی عبادت پوری زندگی میں درکار ہے جس کا حاصل یہ کہ قانون ساز اللہ کو مانا جائے حکم صرف اللہ کا مانا جائے یہ ہے قامل عبادت اور اگر ایسا نہیں تو پھر عبادت کسی بادشاہ کی ہو سکتی کسی انسان کی ہو سکتی کسی ادارے کی ہو سکتی جو اللہ کے قانون کے مقاملے میں اپنے قانون کو جادی اصالی کرتا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ اور ان کی قوم ہماری عبادت کزار ہے ہمارے تابع ہیں فَقَذَّبُوهُمَا فَقَانُوا مِنَ الْمُحُلَقِينَ پس انہوں نے ان دونوں یعنی موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو چھپلایا تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسیٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں وَجَعَلْ لَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیا اور ہم نے مریم سلام علیہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَادِ قَرَارٍ وَمَعِيمٍ اور ہم نے انہیں ایک بلند ٹیلے پر ٹھیکان عطا کیا جو ٹھہرنے کا مقام تھا اور وہاں پانی بھی جاری تھا اس کے مطالب مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ جو جائے پیدائش تھی عیسیٰ علیہ السلام کی تو ایک بلند ٹیلے پر حضرت مریم سلام علیہ قیام پذیر ہو گئی تھی اور وہیں خجور کا درق بھی تھا اور اسی ٹیلے کے نیچے اللہ تعالی نے پانی کو جاری بھی فرما دیا تھا اس کے بعد چوتہ رکوی سور مبارکہ کا آ رہا ہے اس میں رسق حلال کا حکم دیا گیا ہے دین میں جو لوگ تفریق کر دیتے ہیں ان کی ممانعت اور ان کی برائی ان کی سزا بیان کی گئی ہے عقل حلال کا حکم ہے اس رکو میں اور تفریق دین کی ممانعت کی گئی کہ دین میں حصے بکرے نہ کیے جائیں اہل ایمان کی بہت امدہ باطمی صفات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور منٹرین کا انجام بھی ہے اور مشرقین کو وعیدیں سنائی گئی ہیں اے رسولو پاکیدہ چیزوں میں سکھاؤ حلال اور طیب اس میں سکھاؤ بے شک جو کش تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں اب یہ حکم صرف رسولوں کے لئے نہیں ان کے ذریعے سے تمام لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ رسک حلال کا اعتمام کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلیث میں فرمایا ہے کہ رسک حلال کا اعتمام کرنا فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے کئی آپ نے فرمایا کہ مہنس سے حلال طریقے سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے مزید نوٹ فرمائی ہے کہ رسک حرام کے مطالق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں مسلم شریف میں یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ اللہ نے رسولوں کو جو حکم دیا تھا وہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کی دعا صرف اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ وہ مال حرام کماتا ہے اس کی غزہ اس کا لباس یہ سب کچھ حرام کا ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اسی طرح مسلم شریف کے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان حرام مال کماتا ہو تو نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے اور مسلم احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہو اس کے لیے جنت حرام ہے اور حرام مال سے پلا ہوا گوشت اور جسم وہ جہنم کا ہی مستحق ہے اللہ ہمیں رسق حلال کمانے کی اور اس پر قناعات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور مال حرام سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق اطاف فرمائے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتُمْ وَاحِدًا اور بے شک یہ تمہاری امت ہے ایک ہی امت وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَّقُونَ اور میں تمہارا رب ہوں بس تم مجھ ہی سے ڈرو میری نافرمانی سے بچو فَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا پھر انہوں نے آپس میں معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مرادے کے دین کے اندر تفریق کر دی اللہ کے تمام رسول ایک ہی دعوت لے کر آئے سب کی بنیادی تعلیم ایک ہی تھی توحیم رسالت اور آخرت کی لیکن ہر دور میں وہ لوگ ہوئے جنہوں نے دین میں حصے بخرے کر دی کبھی کسی رسول کا ہی انکار کر دیا کبھی دین کی کچھ تعلیمات کا انکار کر دیا تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے فَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا پھر انہوں نے آپس میں معاملہ یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کُلُّ حِذْبِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس آج بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک اللہ کو ماننے والے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ایک کتاب کو ماننے والے ایک دین کو ماننے والے آج وہ ترہ ترہ کے تفرقوں کا شکار ہیں آج وہ ترہ ترہ کے تعصبات کا شکار ہو گئے ہیں اصولی تعلیم دین کی ایک ہی ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ذاتی خواہشات کے تحت کوئی دنیایوی مفادات کے تحت ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں تخصیم ہو گئے ہیں اور جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہو کر بیٹھا ہوا ہے حالانکہ پورے کے پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا دین کا تقاضہ ہے سورة البقرہ آیت امدو سو آٹھ ادخلو فی السلمی کافتند اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ اسلام انفرادی زندگی کے لئے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے اور یہ اسلام اجتماعی زندگی کے لئے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے آج نماز زکاة روزہ حش کا تو اعتمام ہے قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے سطح خیرات بھی ہو رہا ہے تصویحات بھی ہو رہی ہیں لیکن پورے کے پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ باتوں کو ہم نے لیا اور اسی کو کل دین سمجھ لیا اور کسی اور کے پاس کچھ اور اگر شئے ہے تو اس کا انکار مسلمان مسلمان پہ کفر کے فتاوہ لگا رہا ہے مسلمان مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے جبکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ پورے دین پر عمل ہی نہیں ہو رہا سود کا نظام بھی جاری ہے اللہ نے جو مجرمین کی سزائیں بیان فرمائی اس کا بھی نفاظ نہیں ہے اللہ نے جو خدمت قلق کے لئے احکامات دیئے اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا لیکن یہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑا موت جو کچھ ہے وہ اسی کو کل دین سمجھ رہا ہے اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنی کتاب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین کے بنیاد پر ہمیں جمع ہونے کی کٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے فَدَقَتَّعُوا امْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرَا پھر انہوں نے آپس میں معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دادا کُلُّ حِذْبِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ والے اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہیں فَدَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّعِينَ پس این ابی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی غفرت میں ایک مدد مقرر تک کے لیے چھوڑ دیجئے یہ اپنی غفرت میں پڑے ہی رہے کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد میں سے کہ ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ شعور نہیں رکھتے ہیں یہ اس محلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور بے خوف ہو گئے اللہ کی پکڑس اب اس کے بعد بڑی خوبصورت صفات آ رہی ہیں بندہ مومن کی اس سور مبارکہ کے شروع میں ہم نے چھے صفات کا مطالعہ کیا تھا جو ظاہر میں دکھائی دینے والی صفات ہیں نماز کا اعتمام تسکیہ کا عمل بیکار باتوں سے بچنا شرمگاہوں کے حفاظت کرنا وعدے کو پورا کرنا امانت کا لحاظ رکھنا لیکن اب ان صفات کا ذکر آ رہا ہے کہ جو باطنی صفات ہیں فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِقُونَ اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوُ اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُونَ اور ان کے دل درتے ہیں اَنَّهُمْ اِلَا رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ کہ وہ اپنے رب کے طرف لوٹنے والے ہیں اَلَا اِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْقَيْرَاتِ یہی لوگ بھلائیوں میں تیزی کرنے والے ہیں آگے بڑھتے ہیں وَهُمْ لَهَا صَابِقُونَ اور وہی ان کے طرف سبقت لے جانے والے ہیں یہ بڑی خوصور صفات اہل ایمان کی بیان ہوئی وہ اللہ کے خواف سے ڈڑھتے ہیں ہر آن ہر لحظہ اللہ کا خواف ان پر سوا رہتا ہے نمبر دو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں دل کی گہرائی حسوس اس کو مانتے ہیں نمبر تین اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں سر سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں سر سے بڑھ کر اطاعت اللہ کی کرتے ہیں نمبر چار وہ دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں اللہ کے رضا کے لئے خرش کرتے ہیں دکھاوے کے لئے نہیں اور ان کے دل درتے رہتے ہیں اس آیت کے مطالب جام ترمیزی میں حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا یہ شراب پینے والوں اور چوری کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ڈرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ نہیں یہ ذکر ہے نماز ادا کرنے والوں کا روزہ رکھنے والوں کا صدقات دینے والوں کا کہ جو یہ عمال کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ نجانے اللہ کے ہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمارا عمل یہ ہے بندہ نومین کے صفت کہ وہ اپنی نیکیوں پر اپنی عبادات پر تکبر نہیں کرتا ڈرتا رہتا ہے کہ نجانے قبول ہوں یا نہ ہوں یہی لوگیں جو بھلائیوں میں تیزی کرنے والے ہیں نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں اور وہ ان کے طرف سب قد لے جانے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے اور یہ صفات ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفی عطا فرمائے اور ہم کسی کو ذمہ دار نہیں یہ بڑا خوبصورت انداز اللہ کا ہم پر وہی حکامات لاغو کیے گئے ہیں جتنا کہ ہمارے اندر وسعت ہے کہ ہم ان کو ادا کر سکیں اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے اور ان کو ظلم نہیں کیا جائے گا ہر ایک عمال نوٹ کر لیے گئے ہیں اور اسی کے مطابق ان کو ٹھیک ٹھیک نتیجہ دے دیا جائے گا بل قلوبہم فی غمرت من حادا بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہے یہ آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں اور ان کے اس کے علاوہ بھی اور عمال ہیں ہم لہا عاملون جو وہ کرتے رہتے ہیں یہ اشارہ اس بات کے طرف ہے کہ آخرت سے تو غافل ہیں دنیا کی زندگی میں مگن ہیں دنیا داریوں تو خوب تیزی دکھاتے ہیں دنیا کمانے میں خوب آگے ہیں دنیا کی سہولیات حاصل کرنے میں خوب آگے ہیں آسائشوں کا حصول ہو فسیسلیٹیز کا حصول ہو بہت آگے ہیں اور اس سے آگے جائیے تو نافرمانی کے دھندے ہیں اللہ کی کھلی نافرمانی ہیں بہت تیزی دکھاتے ہیں یہ عمال تو ہیں لیکن جب دین کی طرف بلائے جاتے ہیں تو کوئی توجہ نہیں دین کے راستے میں نکلنے کو تیار نہیں آخرت کی بات کی جائے تو فرار ہو جاتے ہیں کہیں درسے قرآن کی محافل ہو جائیں تو دل اکتا جاتا ہے اور کہیں موسیقی کی محافل ہو جائیں تو ٹکٹس ختم ہو جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو کر بہار کلپس کے بہار کھڑے ہو کر سن رہے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں بل قلوب ہم فی غمرت من حادہ بلکہ ان کے دل اس حقیقت سے غفلت میں ہیں وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ اور ان کے لئے اس کے علاوہ بھی اور عمال ہیں هُمْ لَهَا عَامِلُونَ جو وہ کرتے ہی رہتے ہیں حَتَّى اِذَا خَضَنَا مُتَرَفِهِمْ بِالْعَدَاب یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑا عذاب میں اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ اس سے وہ فریاد کرنے لگے اب یہ انسان کی بے برسی کا علم لَا تَجَرُ الْيَوْمْ آج فریاد نہ کرو اِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ بے شک ہماری طرح سے تمہاری مدد نہیں کی جائے قَدْ قَانَتْ آیَاتِ تُتْلَعَلَيْكُمْ یقیناً تم پر میری آیات پڑھی جاتی تھی فَقُنْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ تو تم اپنی ایڑیوں کی بل الٹے پھر جاتے تھے مستقبرین ابھی سامرن تحجرون اس کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے افسانہ گوئی کرتے ہوئے چھوڑ دیا کرتے تھے یہ ہے سخت انداز اللہ کا دنیا داری میں خوب بھگن رہے دنیا کا بڑا تمہیں لحاظ تھا میری آیات کو تم نے فراموش کر دیا میری کتاب تمہارے پاس موجود تھی تم نے پرانے وقتوں کی باتیں سمجھا اس کو ہمارے پاس میری کتاب کے لئے وقت نہیں تھا چھوڑ دیا تر کر دیا اس کو تمہیں تو آج کوئی تمہاری فریاد رسی نہیں ہوگی اللہ اس برے انجام سے ہماری افادت فرمائے آج مولا تھا یہ کتاب ہمارے پاس آج اللہ نے سہولیات ہمیں دے رکھی اس کتاب کو سمجھنے کی اللہ عذاب سے ہماری افادت فرمائے اور اپنی اس کتاب کو تھامنے کی اور اس کے تقاضی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تس کیا انہوں نے اس کلام میں غور و فکر نہیں کیا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی یہ ان کے پاس وہ بات آئی ہے جو نہیں آئی تھی ان کے پہلے باپ دادا کے پاس راگئے کہ ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے ہر دور میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے تو کیا اب جو کتاب آئی ہے اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یہ اسے کوئی نئی شئے سمجھ رہے ہیں اس پر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اس کی ان کا انکار کرنے والے ہیں اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر جنون آ گیا ہے مَعَادَ اللَّهُ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقُ بلکہ ان کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں وَأَدْفُرُهُمْ لِلْحَقِّ کَارِهُونَ اور ان میں سے اکثر حق سے نفرت ہی رکھنے والے ہیں وَلَوِيْتَبَعَ الْحَقُ أَخْوَاءَهُمْ اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا لَفَسَدَتِ السَّمَابَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ آسمان اور زمین بس وہ اپنی نصیت سے اعراض کر رہے ہیں ہا قبول نہیں کر رہے ہیں اَمْ تَسْأَلْهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے کوئی عجر مانگا ہے تو یقیناً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ تو آپ کے رب کا عجر بہتر ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّوَذِقِينَ اور وہ بہترین اس قاطع فرمانے والا ہے یعنی یہ بات کہی داری ہے کہ ان کے شعارات تو پیسے بٹوڑتے ہیں پیسے مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائی حق ہے آپ نے لوگوں سے کوئی سوال نہیں کیا آپ کا عجر تو اللہ کے پاس محفوظ ہے آپ نے کسی مفات کے تحت ان کے سامنے دعوت حق پیش نہیں کی کوئی دنیا داری آپ کے پیشے در نہیں ہے تب بھی یہ بات نہیں مانگ رہے تب بھی ہم کو قبول نہیں کر رہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمِ لَا صَرَاطِ مُسْسَقِينَ اور بے شک آپ انہیں دعوت دیتے ہیں سیدھے راستے کے طرف وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرُتِ عَنِ السَّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بے شک وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ذُرِّمْ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیف ان پر ہے وہ دور کر دیں لَلَجُّوا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے بھٹکتے پھریں گے یعنی اب یہ مان کر نہیں دیں گے وَلَقَدْ أَخَذَنَاهُمِ الْعَذَابِينَ اور یقینا ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا فَمَسْتَقَانُ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ پھر انہوں نے آجزی نہیں کی اپنے رب کے سامنے اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے یہ اشارہ اس بات کے طرف بھی ہے جس کا ذکر بخاری شریف میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی تھی تو سات سال تک ان پر قہد مسلط کیا گیا تھا لیکن یہ اپنی ہڈھرمیوں سے باز نہیں آئے تھے وہ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں معاملہ رفع دفع ہوا لیکن قرآن یہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے روئے نہیں انہوں نے توب اور استغفار نہیں کی حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا دَعَذَابٍ شَدِيدٍ یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے اِذَا هُمْ فِيهِ بُبْلِسْهُمْ تو اس سخوص میں مایوس ہو جائیں گے پر آدھے کے ابھی ایک عذاب ان پر مسلط کیا گیا تھا وہ رفع دفع ہو گیا ہے معاملہ لیکن آئندہ میں ان پر اللہ کی طرح سے عذابوں کے قسطیں آئیں گے جیسے کہ بدر کا معاملہ ہوا فتح مکہ کے موقع پر یہ مقلوب ہوئے سن نو حجری میں حج کے موقع پر جس کا ذکر آئے سورہ توبہ میں چار مہینے کی مولت ان کو دے دی گئی تو یہ عذاب آئندہ ان پر آنے والے ہیں تو یہ مایوس ہو کر رہ جائیں گے اس کے بعد پانچ پر رکو سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی فرمائی ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ سرچنگ کوئسنس کے انداز میں دعوت المخالفین کے سامنے پیش کی گئی ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَىٰ لَكُمُ السَّمَعَ بَلَا بَصَارَ وَلَا فِعِدَا اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے وَهُوَ الَّذِي أَنشَىٰ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین پھیلایا اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي أَنشَىٰ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی اللہ ہے جو زندہ بھی فرماتا ہے اور موت بھی دیتا ہے وَلَهُ اختِلافُ اللَّيْلِ وَنْنَّهَار اور سی کے لیے ہے رات اور دن کا بدلنا بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہ تمام تر نعمت اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے کیا تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے کیا تم اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ شریعت ٹھہرا رہے ہو بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ان سے پہلے لوگوں نے کہی تھی قَالُوا انہوں نے کہا اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِضَامًا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیا ہو جائیں گے اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَعَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلِ یقیناً ہم سے وعدہ کیا گیا اور اس سے قبل ہمارے باپ دادہ سے بھی وعدہ کیا گیا انہذا یہ تو پشلے لوگوں کی صرف کہانیاں ہیں مَعَادَ اللَّ یعنی کہ یہ ان کا بھونڈا اعتراض یہ بھی کہا جا سکتا تھا ان لوگوں سے کہ تم بھی تو پرانے لوگوں کے اعتراض کر رہے ہو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ایک انسان رسول نہیں ہو سکتا تم بھی وہی کہہ رہے ہو تو بجائے اس کے کہ تم قرآن پر اعتراض کرو ذرا اپنے اندر جھان کر دیکھو کہ تم میں اور گدشتہ نافرمانوں میں کیا فرق ہے انہذا یہ تو صرف پشلے لوگوں کی کہانیاں ہیں قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ کس کے لئے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ وہ ضرور کہیں گے اللہ کے لئے قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پس کیا تم غور و فکر نہیں کرتے نصیحت حاصل نہیں کرتے جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اس کو بکار دے کیوں نہیں اب یہ دیکھئے سرچنگ کوئسن کے انداز میں دعوت دی جارہی ہے اپنے اندر جھانک کر دیکھو سوچو غور و فکر کرو قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے ان سے مَن رَبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کون ہے ساتھ آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب سَيَقُولُونَ لِلَّهِ مصوروں کہیں گے یہ سب اللہ کے لئے ہیں قُلْ اَفَلَاتَتْتَّقُونَ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے پس کیا تم دردے نہیں ہیں اللہ کے نافرمانے سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے قُلْ بَنْبِيَدِهِ مَلَقُوتُ قُلِّ شَيْءِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہے باشاہت اور اختیار ہر چیز کا وَهُوَ يُجِیرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيِّ اور وہ پناہ عطا فرماتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی اِن کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو بتاؤ کون ہے کون ہے جس کا اختیار ہے کون ہے جو پناہ دینے والا ہے ہر ایک سَيَقُولُونَ لِلَّهِ مزرور کہیں گے اللہ کے لئے ہے قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بس وہ کہاں سے جادو میں پھنس گئے ہو کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے کیوں شرک کو چھوڑتے نہیں ہو بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَادِمُونَ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں مَتَّقَدَ اللَّهُمْ مِوَلَدٍ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا وَمَا كَانَ مَعْهُمْ مِنْ إِلَاهٍ اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ اس صورت میں ہر معبود علیدہ ہو جاتا چلا جاتا اس کے ساتھ جو اس نے پیدا کیا وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْدٍ اور اسے ایک دوسرے بچڑھائی کرتا اس کائنات کی ارگنائزیشن اس کائنات کا نظم بتا رہا ہے اس کا چلانے والا ایک ہے اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ہرے گے چاہتا کہ میں غالب آ جاؤں میرے اختیار ہی ہو جائے سب کے اوپر تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی مخلوقات کو لے کر جاتا اور دوسرے معبودوں پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا فساد نہیں ہے زمین میں صورت الملک میں کہا گیا مَا تَرَعْفِ خَلْقِ رَحْمَانِ مِن تَفَابُت رحمان کی تخلیق میں کہیں بھی کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے کوئی رخنا نہیں ہے اس پوری کائنات میں کوئی جگہ ایسے نہیں کہ جہاں فساد ہو پوری کائنات سمودلی فنکشن کر رہی ہے ایک ارگنائزڈ وے میں یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ ایک ہی معبود ہے اس کائنات کا تو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے سبحان اللہ عمّا يصفون پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں مراد ہے کہ جو وہ شریف ٹھہرا رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے عالم الغیم و شہادہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے فَتَعَالَ عمّا يُشْرِقُون پس اللہ بلند اس سے جو وہ شریف ٹھہرا رہے ہیں اس کے بعد اس سور مبارکہ کا چھٹا رکوع آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ہدایات اہل ایمان کو عطا فرمائی خوبصورت دعائیں سکھائی گئی ہیں آخرت کا انجام بیان کیا گیا ہے اور نافرمانوں کے حسرت ناگ انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے قُلْ رَبِّهِ مَا تُرِيَنِّ مَا يُعَدُون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دعا کیجئے اے میرے رب جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے ربی فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے میرے رب مجھے ظالمین کے ساتھ شریف مت کیجئے یہ بڑی اہم دعا ہے عذاب سے بچاؤ کے حوالے اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ عام عذاب ہوتا ہے سورہ الانفال آیت نمبر پچیس میں ذکر آ چکا ہے وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ وَلَمُ مِنْكُمْ خَاصَّ درو اور بچو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف خاص صاحب پر انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا آئے گا تو ہر ایک پر آئے اس سے بچاؤ کے لیے بڑی خوبصورت دعا ہے قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّ مَا يُعَدُونَ اے نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے میرے رب جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے میرے رب پس تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل مت کیجئے آج بھی ہم اللہ کی طرف سے آنے والے طرح طرح کے عذابوں سے دو چار ہیں اس دور کے لئے دعا بڑی اہم ہے اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے وَإِنَّ عَلَىٰ أَن مُرِيَكَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا دیں برادے کہ آپ موجود ہو زمین پر اور ان لوگوں پر جو کہ مخالفین اللہ کا عذاب آجائے برائی کے جواب اس طور پر دو جو کہ بہت ہی اندہ یہ بڑی اہم ہدایت ہے اہل ایمان کے دورے مشکلات میں بھی اور دعوت کے مرحلے میں کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہے نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور بڑی خوصصورت دعا رہی ہے شیعتین کے حملوں سے بچنے کے لئے بڑی اہم دعا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیعتین کے وسوسوں سے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ يَحْضُرُونَ اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آسکے دیکھیں شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے قرآن نے کہا سورہ فاطر آیت مبر چھے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُونَ فَتَّقِذُوهُ عَدُوَا بیشہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم یہ اسے دشمن بناو اسے دشمن سمجھو اور مقابلہ کرو اس اس کا مقابلہ ہم اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتے بہتر ہے اور یہی وہی دراصلہ ہے کہ رحمان کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے تو اللہ ہمیں انشاءاللہ شیطان کے شر سے بچا لے گا یہ بڑی خصورت دعا اس مقام پر آئیے شیطان کے شرور سے بچنے کے لیے وَقُوْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيْطِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دعا کیجئے اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان کے وسطوں سے وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ يَحْضُرُونَ اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب آئیں اس کے بعد بڑی ہی سخت آیات آ رہی ہیں نافرمانوں کے حوالے سے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے قَالَ رَبِّ يَرْجِعُونَ وہ کہہ دے گئے اے میرے رب مجھے لوٹا دے لَعَلِّ أَعْمَنُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ شاید مرس میں سے کوئی اچھا عمل کرلو جو میں چھوڑ آیا ہوں کہ اللہ ہرگز نہیں اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا یہ تو ایک بات ہے جو اب پہلے بھی کہتا رہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنِ لَا يَوْمُ يُبْعَثُونَ اور ان کے آگے برزخ یعنی آڑ ہے اس زن تک کے لیے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں جب موت آتی ہے تو اس وقت بکارتے ہیں کہ اللہ موقع دے دے یا قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو کہیں گے اللہ ایک اور موقع آدھا فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں ان کو لوٹا بھی دیا جائے تو یہ وہی حرکتیں کریں گے جو انہوں نے پہلے کی انسان کو یہ زندگی بسر کرنے کے چانس ایک ہی مرتبہ دیا گیا ہے سوچ سمجھ کے بسر کرنی چاہئے ان حسرتناک فریادوں کا کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ جہنم کے عداب میں لال دیا جائے گا اللہ اس انجام میں بس سے ہماری حفاظت فرمائے اور آج جو مولت ہمارے پاس ہے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کی بند ہونے سے پہلے پہلے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اصل زندگی یعنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے وَمِمْ وَرَاءِهِمْ بَرْزَقٌ اور ان کے آگے ایک برزخ یعنی آڑ ہے اس دن تک کے لیے جبکہ وہ اٹھائے جائیں گے دنیا اور آخرت کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے اے شخص انتقال کر گیا تو وہ عالم برزخ میں ہے عام توبرم کہتے ہیں وہ قبر میں ہے لیکن اصل الفاظیں عالم برزخ ممکن اے شخص دوب کر ہلاک ہو گیا اس کے قبر بھی نہ بن سکی اے شخص کا فضا کے اندر ہی کسی ایکسیڈنٹ میں ہوائی جہاز کے انتقال ہو گیا اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا قبر نہیں بنی تو عالم برزخ ہے اصل میں دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذِنْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جب سور خوکا جائے گا تو ان کے درمیان رشتے باقی نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے یہ بھی بڑا حسرت ناغ انجام ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس سور عباس آیت نمبر 34 سے لے گا آیت نمبر 37 يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے اپنی والدہ اور اپنے والدس اپنی بیوی اور اپنی اولاس کوئی کسی کو نہیں پوچھے لِكُلِّ مِرِئِمْ يَوْمَ هِذِم مِّنْ هُمْ شَأْنُ يُغْنِي ہر ایک و ایک فکر لہاق ہو جائے گی جو دیگر فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی میں کسی طرح بچا لیا جاؤ اللہ اس بلے انجام سے ہمارے حفاظت فرمائے ہاں اس کا ایکسپشن ہے سورہ زخرف آیت 67 تقویٰ کی بنیاد پر رشتے ہوں گے اللہ انہیں جمع فرماتے گا سورہ تور آیت نمبر 21 ایمان کا ٹچ اگر ان رشتوں میں شامل ہوگا اللہ جمع فرماتے گا ادرائیس کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وَلَا يَتَسَالُونَ اور نہ کوئی ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکے گا فَمَنْ فَقُلَدْ مَوَادِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس ان کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے جن کی نیکییں زیادہ ہوں گی انہیں کو کامیابی ملے گی وَبَنْ خَفَّرْ مَوَادِينُهُونَ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گی یعنی برائیاں زیادہ ہوں گی فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تَلْفَحُوا بُجُوهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا تَعْلِخُونَ آگ ان کے چہرے جھرس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے اللہم آجرنا من النار اے اللہم آگ کے عذاب سے محفوظ سرما اَلَمْ تَقُونَ آیَاتِ تُتْلَعَلِيكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُتَذِّبُونَ کیا میری آیاتوں پر پڑھی نہیں جاتی تھی پس تم انہیں جھٹلاتے تھے قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آگئی وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِينَ اور ہم راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے رَبَّنَا اے ہمارے رب اخرجنا منہا ہمیں یہاں سے نکال دیں ہمیں اس جہنم سے نکال دیں فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ پھر اگر ہم نے دوبارہ وہی کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے یہ حسرتناک فریاد دیں قَالَخْصَهُ فِيهَا وَلَا تُقَلِّمُونَ اللہ فرمائیں گے اسی میں پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اور مجھ سے کلام نہ کر یہ ہے دردناک انجام کوئی موقع نہیں ملے گا اس کے بعد اِنَّهُ کَانَ فَرِيقُ مِنْ عِبَادِ يَقُولُونَ بے شک ہمارے بندوں میں ایک گروہ تھا وہ دعا کرتے تھے رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنْدَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِ پس تم نے انہیں مذاق بنا لیا میرے بندوں سے تم نے مذاق اڑایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی یعنی ان کی دشمنی میں تم اتنے اندھے ہوئے کہ مجھے ہی بھلا دیا تم نے وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ قَدْحَكُونَ اور تم ان سے حسی مذاق کیا کرتے تھے اس میں صحابہ کے بھی دل جوئی ہے ہر دور کے اہلِ ایمان کی دل جوئی ہے کہ جن کے مخالفت ہوتی رہی یا ہوتی ہے ان لوگوں کے جانب سے جو دنیا پرست ہیں اور دین کے مخالفت کرتے ہیں اِنِّي جَذَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرٌ بے شک آج میں نے انہیں بدلہ دیا ہے اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ کہ بے شک وہی کامیاب ہونے والے ہیں یہ قدردانی ہوگی اہلِ ایمان کی محنتوں کی قَالَكَمْ لَبِثُمْ فِي لَعْدَ دَسِهِينَ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دنیا میں سالوں کے حساس سے کتنی مدت رہے قَالُ لَبِثْنَ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِ دِينَ وہ جواب دیں گے ہم ایک دن ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہوگی یہ ہوگی دنیا کی حقیقت جو ذن انسان خود محسوس کرے گا کہ بس یہی تھا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ فَاسْأَلِ الْعَادِ دِينَ بس اے اللہ تو ہی شمار کرنے والوں سے پوچھ لے قَالَ إِلَّ بِثْنِ اللَّا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تم تھوڑے ہی عرصے رہے لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کاش تم یہ جانتے ہوتے دنیا میں یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا عارض ہی ہے تب تو سمجھنے کا فائدہ ہوتا آج سمجھ لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤں گے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِ بس اللہ بہت بلند ہے سچا حقیقی باشا لا الہ الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ عزت والے عرش کا وہ مالک ہے یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا یہ بات بہت بلند ہے اللہ کی شانسے کو وہ کسی بھی شے کو بیکار پیدا کیا اس سے پوری کائنات کو بامقصد پیدا کیا ہے تمہارا پیدا کیا جانا بھی بامقصد ہے نتائج نکلیں گے جواب دہی ہوگی اللہ کے حضور میں کیا دنیا میں بھی کبھی کسی حکومت کے فرما بردار شہری اور مجرمین برابر ہوتے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تمہیں چھوڑ دے قیامت ہوگی پیدا کیے جاؤ گے دوبارہ اور اس دنیا کے عمال کا محاسبہ ہوگا اور اسی کے مطابق تمہیں جزا یا سزا دی جائے گی وَمَنْ يَدُمْ عَلَّهِ الْاَنْ آخَرَ اور جو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود پکارے لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ اس کے پاس اس کے لئے کوئی دلیل نہیں فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّهِ تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے اِنَّهُ لَا يُفْرِحُ الْكَافِرُونَ بے سے کفر کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے اس کے بعد دعا سکھائے گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی الفاظ اہل ایمان کے دعایی الفاظ تھے جو آیت نمبر ایک سو نو میں آئے تھے وَقُوْ رَبِّ غْفِرُ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اے من رب بخش دے وَرْحَمْ اور رحم فرما وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحْمِينَ اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَى